راہِ زندگی زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہِ زندگی آپ کا بہت منپسند پروگرام راہِ زندگی لیے ہوئے حاضر ہے آپ کی میزبان عزمہ یونس اور آپ سبھی سامائین کو محبت بھرا سلام پیش کرتی ہے امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی بلکل خیریت سے ہوں گی اور ہماری یہ دلی دعا ہے کہ آپ صدا ہنستی اور مسکراتی رہیں زندگی میں بھڑتے اور ترقی کرتے جائیں آمین سامائین پھول خدا کا اس قدر خوبصورت شاہکار ہے کہ ہر شخص کا میرے خیال میں تو دل کرتا ہوگا کہ وہ ان پھولوں کو توڑے ان کی خوبصورتی کا لطف اٹھائی اور ایسا ہی ایک دن میں نے کیا میں نے پھولوں کو توڑا ان کی تصاویر لی اور پھر ایسا ہوا کہ تھوڑی ہی دیر میں وہ مرجا گئے اور میں افسوس کر رہی تھی کہ یہ تو مرجا گئے تو ایک شخص نے مجھے کہا کہ پھولوں کو کھلا رکھنے کے لیے ان کی خوشبو لیتے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں ویسا ہی محول فراہم کیا جائے جیسا پھول توڑنے سے پہلے انہیں دستیاب تھا تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہماری زندگی میں بھی بہت سارے لوگ ایسے آتے ہیں جو پھولوں کی طرح ہوتے ہیں ان کی خوشبو ہمیں تازہ دم کر رہی ہوتی ہے ان کا وجود ہم میں بھی مہکا رہا ہوتا ہے لیکن وہ زندگی بھر یا باقی وقت میں بھی ترو تازہ رہ جاتے ہیں یا پھر مرجا جاتے ہیں اس کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ ہمارا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہے اور بہت دفعہ ہم اپنی زندگی میں ان پھول جیسے لوگوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی مرضی ان پر جتاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جیسا ہم چاہتے ہیں یہ پھر صرف ویسے کی ویسے ہو جائے ہم انہیں روبوٹ کی طرح چلانا چاہتے ہیں ہمیں تو خوشی مل رہی ہوتی ہے تسکین مل رہی ہوتی ہے لیکن اس سے دوسروں کی شخصیت مجروع ہو کر رہ جاتی ہے بلکل ایسے ہی جیسے وقت کے ساتھ پھول کا رنگ ماند پڑ جاتا ہے پتیاں مرجا جاتی ہیں نیچے کو لٹک جاتی ہیں خوشبو ختم ہو جاتی ہے بلکل ایسے ہی ہمارے برے رویہ کی وجہ سے ہماری زندگی میں موجود لوگ اپنی شخصیت کی دلکشی کھو دیتے ہیں تو سامین ہمیں غور کرنا ہے کہ ہماری اردگرد جو لوگ موجود ہیں آیا کہ وہ اب بھی ویسے ہی ہیں جیسے کہ وہ آگاز میں تھے جب وہ ہماری زندگی میں آئے تھی اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں ان کو محبت کا پانی دینا ہے تاکہ وہ کھل سکے مسکرا سکے ترو تازہ ہو سکے اور جب وہ ترو تازہ ہوں گے تو ہمیں بھی تازگی آئے گی اور ہم بھی خوش اور شادمان ہو جائیں گے آئے سامین ابھی پروگرام میں اپنی برکت اور رہنمائی کے لیے مل کر سنیں بابرکت تلاوت کلام مقدس اے میرے بیٹے میری تعلیم کو فراموش نہ کر بلکہ تیرا دل میرے حکموں کو مانے کیونکہ تو ان سے عمر کی درازی اور پیری اور سلامتی حاصل کرے گا شفقت اور سچائی تجھ سے جدہ نہ ہو تو ان کو اپنے گلے کا توق بنانا اور اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا یوں تو خدا اور انسان کی نظر میں مقبولیت اور اقل مندی حاصل کرے گا تلاوت کلام مقدس ہم نے سنی جو ہمارے لئے برکت کا باعث رہی اور ابھی ہمیں خدا تعالی کی حمد و سنا کرنی ہے جو بے حد خوبیوں کا مالک ہے ہمارا خالق ہے اور ہم سے بے پناہ محبت کرتا ہے اور سامین ابھی میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ پتہ نوٹ فرما لیجئے پروگرام راہ زندگی کا تا کہ ہمیں آپ کی جانب سے محبت برے تفسریں خطوط اور ایس ایم ایس محصول ہو سکے تو آپ پروگرام پر تفسرہ کیجئے گا ہماری فیس بک آئی ڈی کو استعمال کرتی ہوئے جو کہ پی سی آر ایم فیصلہ آباد کے نام سے ہے یوٹیوب چینل پر پروگرام کو سنیے گا ہمارا یوٹیوب چینل ہے پاکستان کرسٹین ریکارڈنگ مینسٹریز اور ہمارا فون نمبر ہے فون کال اور ورٹسپ پر کال اور میسج کے لیے صفر تین ایک چھ سات چار سات سات چھ پانچ پانچ اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا پوسٹل ایڈریس ہے پروگرام راہ زندگی پیو بوکس نمبر ایک ایک ساتھ فیصلہ آباد پاکستان کسی بھی ذریعے کو استعمال کرتی ہوئے ہم سے رابطہ کیجئے گا اور آپ کا رابطہ کرنا ہمیشہ کی طرح ہمارے لئے خوشی کا باعث ہوگا ابھی میرے پاس موجود ہیں میسجز بہت سے سامائین کی جانب سے بھیجے ہوئے اور ان میں سے سب سے پہلا میسج میرے پاس موجود ہے بہاون لگر ریڈیو لسنرز کلپ سے لکھنے والوں میں شامل ہیں امجد خان صاحب حکیم صدیق ماکھا صاحب نیاز احمد صاحب ساجد خان صاحب آئیشہ خان صاحب علینا خان صاحب تحسین فاطمہ صاحب اور احسن خان صاحب آپ نے پروگرام سنا ہے عزمہ یونس کی میز بانی میں اور کہا ہے کہ آغاز میں اچھی اچھی دعائیں کی گئی جو بات کی گئی وہ خوب پسند آئی حمدیہ کی طرحت اور سکون کا باعث ہوا میسجز کو آپ نے انجوئی کیا سلسلہ آئینہ کی کرداروں کی گفتگو آپ کو اچھی لگی اور موسیقی کے انتخاب کو بھی آپ نے خوب سرہا ہے آپ سب بھی ساتھیوں کا بہت شکریہ پروگرام کو سننے کے لیے اور ہمیں میسج بھیجنے کے لیے اگلا میسج بھی بہاولنگر ہی سے میرے پاس موجود ہے ملک کاشف رضا صاحب کا جو کہ کہتے ہیں کہ پروگرام سنا بے حد پسند آیا اور ڈراما چراغے راکی جو قسط سننے کو ملی حضرت دعوت کی زندگی کی حوالے سے وہ برکت کا باعث رہی باقی تمام ترسلسلے بھی آپ کو پسند آئے آپ کا شکریہ ملک کاشف رضا صاحب لیاقت علی ایوان صاحب جن کا تعلق ال ایوان لسنرز کلب سے ہے آپ نے کہا ہے کہ پی سی آئر ایم میں جانے کا موقع ملا سب سے ملاقات ہوئی اچھی بات چیت رہی پرانی یادیں تازہ ہو گئیں اور آپ نے کہا ہے کہ ہم فیس بک پر پروگرام سنتے رہتے ہیں سب ہی سلسلے بڑے اچھے لگتے ہیں بہت شکریہ آپ کا لیاقت علی ایوان صاحب اور جو ایک اور بات کہی ہے اس پر بھی ہم ضرور غور کریں گے اور یہ بات ہمارے لئے خوشی کا باعث ہے کہ آپ کا ساری ٹیم سے ملنا آپ کے لئے برکت کا باعث رہا اور چاہتے ہیں کہ میسیجز کے ذریعے سے بھی آپ ہمیشہ ہم سے پوری ٹیم سے ملاقات کرتے رہیں بات چیت کرتے رہیں ریحان مصطفی صاحب آپ نے بھی کہا ہے کہ پروگرام راہ زندگی ہمیشہ مجھے سننے کو ملتا رہتا ہے پسند آتا ہے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا رہتا ہے سب ہی سلسلے بہت اچھی ہیں آپ کا شکریہ ریحان مصطفی صاحب خطوط اور ایس ایم ایس کے سلسلے کو سامعین ہم یہیں پر سمیٹیں گے اور ابھی آپ کو لیے چلیں گے ڈراما چیراغے راہ کی جانب جس میں آج ہمیں حضرت دعوت کی زندگی کی حوالے سے آٹھویں قسط کو سننا ہے تو آئیے مل کر اس سلسلے کو سنتے اور برکت پاتے ہیں سلامتی ہو آقا داؤد سلامتی ہو ابھیشے سکلا جانے میں بہت دیر لگا دی تم نے کیا کسی مشکل میں پڑ گئے تھے نہیں دراصل ہمیں جات میں کچھ دیر رکنا پڑ گیا کیوں جات کا بادشاہ اکیس آپ کو پیغام پھیجنا چاہتا تھا کیا پیغام دیا ہے اس نے یہ میرے پاس ہے یہ لیجئے مجھے تو لگتا ہے فلسطی سردار سہول بادشاہ پر ایک بڑا حملہ کرنے کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں مجھے ذرا پڑ لینے دو ابھیشے آہ اکیس بادشاہ چاہتا ہے کہ ہم بھی سملے میں اس کے ساتھ شامل ہوں کیا کیا ہم اپنے اسرائیلی بھائیوں کے خلاف لڑیں گے اس کا خیال ہے کہ میں سہول بادشاہ کا سخت مقالف ہوں لیکن دعوت ہم اس کے ساتھ اپنے بھائیوں کے خلاف لڑنے نہیں جا سکتے ہمیں جانا ہی پڑے گا ابھیشے اکیس بادشاہ کو وفاداری دکھانا بہت ضروری ہے شاید خدا کوئی طریقہ نکالے بادشاہ سہول بادشاہ سہول ہاں سپاہ سالار ابنیر تم نے حملہ کرنے والی فوج کا پتہ کیا کچھ ہاں جی محافظوں نے بتایا ہے کہ وہ یزاریل کی طرح بڑھ رہے ہیں ان کی فوج ہمارے اندازے سے بہت بڑی ہے تمام فلسطی میر اور سردار ہمارے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں مجھے یہی ڈر تھا سپاہ سالار ابنیر ادھر ہماری فوج کمزور ہے داؤد اور اس کے ساتھی جاد کے بادشاہ کے ساتھ جا ملے ہیں ادھر سارے فلسطی مل کر ہم پر حملہ کرنے آ رہے ہیں اگر وہ شمال کی طرف سے حملہ کریں جناب تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے ہماری فوج دو حصوں میں بٹ جائے گی میں نے سردار کاہن صدوق کو بلوایا ہے کہ وہ خدا کی مرضی معلوم کر کے مجھے بتائے آیا ہمیں ان سے جنگ لڑنی چاہیے یا نہیں خدا نے ہمیشہ ہماری راہ نمائی کی ہے نبیوں میں سے کسی کو کیوں نہیں بلواتے بادشاہ سلامت؟ سیمیل نبی مر چکا ہے اور اس کے شاگرد کہتے ہیں کہ اس معاملہ میں خدا کی طرف سے انہیں کوئی پیغام نہیں ملا آپ پر سلامتی ہو سول بادشاہ صدوق آگئے آگئے آجاؤ سردار کاہن کیا تم نے خدا سے کچھ پوچھا؟ میں نے بڑی کوشش کی بادشاہ سلامت موسیٰ نبی کے سارے اصولوں اور طریقوں کو ازمایا کوئی جواب نہیں ملا خدا سے بادشاہ سول اوہ کیا کیا جائے؟ کیا میں جا کر ان سے لڑوں؟ مجھے جواب ملنا چاہیے کیا خدا مجھے فتح دے گا؟ کاش سیمیل نبی آج زندہ ہوتا ہاں سول بادشاہ سنو ذرا شاید ان عورتوں میں سے کوئی اب تک زندہ ہو جو علم کے ذریعے روحوں کو بلاتی ہیں ہو سکتا ہے وہ سیمیل نبی کی روح کو بلالے کیا آپ کا مطلب ہے ہم کسی جادوگر سے مشورہ کریں؟ بادشاہ سلامت یہ تو خدا کی شریعت کے خلاف ہے خدا نے موسیٰ کو بھی یہی کہا تھا کہ کوئی فالگیروں جادوگروں یا فسونگروں کے پاس نہ جائے اور نہ یہ کام کرے کیونکہ خداون کے نزدیک یہ مکرو کام ہے میں جانتا ہوں موسیٰ کی شریعت کیا ہے صدوک لیکن ہماری قوم کے لئے اس وقت یہ ضروری ہے سہول بادشاہ پوری قوم اسرائیل میں ایسی کوئی عورت باقی نہیں بچی جو روحوں کا علم جانتی ہو ایسی سب عورتوں کو آپ ہی کے حکم پر ملک سے نکال دیا گیا تھا ایک نہ ایک تو ضرور ہوگی ابنیر سارے ملک میں ڈھونڈو جناب مجھے یاد ہے ایک ایسی عورت این دور میں بھی تھی تو پھر ڈھونڈو اسے این دور تو نزدیک ہی ہے سپاس الار اگر وہ وہاں ہے تو آج رات میں ضرور جاؤں گا لیکن حضور اسے اگر شک ہو گیا کہ سہول بادشاہ آ رہا ہے تو وہ ہماری مدد کرنے سے ڈرے گی جناب میں اپنا بھیس پدل لوں گا اور ہم آج رات ہی چلیں گے کیا یہی گھر ہے ابنیر ہاں بادشاہ سلام یہی ہے تو پھر دروازہ کٹ کٹاؤ ابنیر کون ہے دروازہ کھولو ہم تم سے ملنا چاہتے ہیں میں تمہیں اندر نہیں بلا سکتی مجھے کیا پتا تم کون ہو کون ہو تم ہمیں یہاں ہمارے ایک دوست نے بھیجا ہے اگر تم ہماری مدد کرو تو ہم تمہیں بڑا انام دیں گے انام جلدی آجو اندر ہم اندر چل کر بات کرتے ہیں یہاں بیٹھ چاؤ کیا کام کرتے ہو ہم نے سنا ہے تمہارے پاس روحوں کو بلانے کی طاقت ہے نہیں نہیں تمہیں کس نے بتایا میں تو ایک معمولی عارت ہوں تم پریشان نہ ہو سنو میں اپنے ایک عزیز دوست سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ مر چکا ہے کیا آپ نہیں جانتے جناب کہ ساؤل بادشاہ نے تو روحوں اور جنوں کا علم رکھنے والوں کو ملک سے باہر نکال دیا تھا میں ایسا کام کروں گی تو وہ مجھے ضرور ہلاک کر دے گا میں اپنی جان کی قسم کھاتا ہوں تو میں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا اچھا تم کس سے بات کرنا چاہتے ہو سیمیل نبی کے ساتھ سیمیل نبی کے ساتھ میں یہ کام نہیں کر سکتی یہ بہت ضروری ہے تمہیں انام دوں گا اچھا میں کوشش کرتی ہوں میرے ساتھ اس دائرے کے اندر بیٹھ جاؤ سیمیل سیمیل او خدا کے نبی مردوں میں سے نکلا آئے سیمیل نبی کی روح اوپرہ آہ اوپرہ سیمیل نبی کی روح اوپرہ آہ آئی یہ کیا یہ تم نے کیا کیا ہے ایسا پہلے تو کبھی نہیں ہوا تھا کیا ہے عورت کیا دیکھا تم نے ایک بڑا آدمی لمبا جوگا پہنے اوپر آتا ہوا نظر آ رہا ہے بادشاہ سلامت ضرور سیمیل نبی ہوں گے آہ بادشاہ سلامت اب میں تجھے پہچانتی ہوں تُو ساؤل بادشاہ ہے تُو نے مجھے کیوں دھوکا دیا ڈر نہ عورت روح کی بات مجھ سے کروا میں نہیں کروا سکتی میرے پاس ایسی کوئی دھوکت نہیں تُو نے مجھے بلا کر کیوں تنگ کیا ہے میرے آقا سیمیل یہ میں ہوں ساؤل اسرائیل کا بادشاہ میں بڑی مصیبت میں ہوں فلسطی میرے خلاف جنگ کر رہے ہیں خدا بھی میرے خلاف ہو گیا ہے نہ وہ نبیوں کی معرفت نہ ہی خوابوں میں مجھے کچھ بتاتا ہے میرے آقا سیمیل میں کیا کروں اگر خدا تیرے خلاف ہو گیا ہے پھر تُو مجھ سے کیوں پوچھتا ہے خدا نے تو جیسا میری معرفت کہا تھا ویسا ہی کیا ہے اس نے تیرے ہاتھ سے سلطنت چاک کر لی ہے اور تیرے پڑوس ہی کو دے دی ہے نہیں 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 خدا ون تیرے ساتھ اسرائیلیوں کو بھی فلسطیوں کے ہاتھ میں کر دے گا اور سن کل تُو اور تیرے بیٹے میرے ساتھ ہوں گے یہ کیا یہ میری پرداش سے باہر ہے یہ میری پرداش سے باہر ہے اور خدا تیری جگہ تُجھ سے بہتر شخص کو تخت دے گا تیرے پڑوس ہی داؤت کو جسے تُو ہلاک کر لے کی کوشش کر رہا ہے جی تو سامائن سن رہے تھے ہم ڈراما چراغے رہا اور یہ بات ہمیں جاننے کو ملی کہ ہماری زندگی میں مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اس کے لئے ہمیں کسی جادوگر کی مدد نہیں لینی کیونکہ ایسا کرنے سے ہم خدا تعالیٰ کے منکر ہو جاتے ہیں یہ عمل خدا تعالیٰ کے نزدیک مکروح ہے خدا تعالیٰ کی ناپسندیدگی کا سبب بنتے ہیں بلکہ اس کے برعکس اگر ہم خدا تعالیٰ کے ساتھ مضبوط رابطے میں ہیں تو ہمارا حال بھی اچھا ہوگا اور مستقبل بھی اچھا ہوگا اور اگر کبھی مشکلات آتی ہیں تو وہ ہمیشہ کیلئے نہیں ٹھہریں گی ہم ان میں سے بھی خدا تعالیٰ کے فضل کی بدولت نکل آئیں گی اور یہ ساری باتیں ہمارے ایمان کی مضبوطی کا ہی سبب بنیں گی اور سامین ابھی ہم گمان اور پرک کے درمیان گفتگو سننے جا رہی ہیں سلسلہ آئینہ کی صورت میں آئینے میں ہم ظاہری صورت دیکھتے ہیں اور باطن میں کیا ہے اس سے ناعشنا رہتے ہیں لیکن سوچ کا آئینہ حقیقت سے آشنا کرتا ہے آج آئینہ کیا دکھا رہا ہے سناؤ گمان آج اپنے وہم کی بنیاد پر کس پیر فقیر یا نجومی سے ملنے کا پروگرام ہے تم کیا کرنے آئی ہو یہاں تمہیں پتا ہے آج زہل اور مشتری کا ملاب ہے تمہیں یوں گھر سے نہیں نکلنا چاہیے تھا مس برک دیکھو مسٹر گمان تم خام خواہ توہمات میں پڑھتے رہتے ہو عملی زندگی میں پوری توانائیوں کے ساتھ حصہ لیا کرو نہیں جانچ پرک جب کسی کے ستارے کرتش میں ہوں تو اپنی توانائیوں کو زائے نہیں کرنا چاہیے بلکہ انہیں کسی اچھے وقت کے لیے سنبھال رکھنا چاہیے ہاں تمہیں وہم شک اور زیفل اتقادی نے جکر رکھا ہے تم لوگوں کو بے عملی کا درست دیتے ہو میں دور اندیشی کا قائل ہوں مس پرک میں تمہاری طرح آگ کو چھوک اور اندازہ نہیں لگاتا کہ اس میں تپش بھی ہوتی ہے دیکھو گمان تمہارا منشور بے عملی ہے تمہاری وجہ سے نجومیوں جودشیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے یہ لوگ پہنچے ہوئے لوگ ہیں ان کا کام انسانوں کو آنے والے حادثوں اور پریشانیوں سے آگاہ کرنا ہوتا ہے یہ رہبر ہیں تمہیں ان کی تعداد سے کیوں خوف ہوتا ہے یہ بھی تمہاری بے یقینی ہیں گمان یہ بے یقینی کے سمندر میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں یہ تم اپنے آپ کو سمجھتی کیا ہو تم نے تجربات کے نام پر بھاری وسائل ڈکار لی ہیں تمہیں پتا ہے دیکھو گمان میں تحقیق اور تجسس کی علم بردار ہوں میری وجہ سے دنیا چاند پر پہنچی ہے اور اب دیگر سیارے میری دسترس میں آنے والے ہیں مجھے تو یقین نہیں آتا تم جھوٹے افسانیں سنا کر لوگوں کو بے حکوف بناتی ہے بھلا ایسا کہاں ہو سکتا ہے بابا جن ستاروں کی گردش سے لوگوں پر مصیبتیں نازل ہوتی ہیں تم ان کو تسخیر کرنے کی بات کرتے ہیں دیکھو گمان تم تو ہر بات میں ستاروں کی گردشت قسمت کی اس لکیروں اور ذائچوں کے محتاج جاتے ہو میں جانچ اور پرک کے جذبے سے ہر چیز کی تہہ میں اتر جاتی ہوں تم نے اپنی انہی حرکتوں کی وجہ سے انسانیت کو تباہی کے دھانے بر لاکھڑا کیا ہے چانتی ہو تم اسی تحقیق نے انسان کو ایٹم بم اور جراسیمی ہتھیاروں کا روگ لگا رکھا ہے آپ تو لوگ گھروں سے نکلتے ہوئے ڈرتے ہیں سنو گمان تم میری خوبیوں کا ذکر کیوں نہیں کرتے میں نے انفرمیشن ٹیکنالوجی کا انقلاب برپا کر دیا ہے میری موجودگی ڈش کیبل اور انٹرنیٹ کی صورت میں ہر گھر میں ہے بس 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 تم نے ان چیزوں کے زور پر بےہیائی لچرپن پہ ہوت کی اور بے رہ روی کو فروغ دیا ہے میری چاہنے والے اس مصیبت کو مسترد کر دیں گے ہاں دیکھو گمان تم بلا سوچے سمجھے ہر چیز میں کیلے تلاش کرتے رہتے ہو میں نے پوری دنیا کی لائبریوں کو سمیٹھ کر انٹرنیٹ پر متقل کر دیا ہے سٹلائٹ فون سے لوگ پوری دنیا کے ساتھ رابطہ رکھے ہوئے ہیں بس بس لگام دو اپنے زبانوں کو میں تمہیں کامیاب نہیں ہونے دوں گا تم ہمارے بے خبر قبائلی سماج کو بے شرم بنانا چاہتی ہو میں مذہب کے نام پر عقیدے کے نام پر سب کو اکٹھا کروں گا اور تمہارے خلاف جہاد کروں گا تمہارے پتلے نظر آتش کراؤں گا ہاں اور سنو میرا اکلا نشانہ تم ہو اب میرا نشانہ تم ہو کیا ہم اس برائی کے جال سے بچ سکتے ہیں سامین سمات فرمایا ہم نے سلسلہ آئینہ اور پروگرام میں آج ہم بات چیت کر رہے ہیں رشتوں کے تعلق سے کہ ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم انہیں سر سبز رکھیں خوش رکھیں تو اس کے لیے جہاں ضروری ہے کہ ہم خود سے جڑے ہوئے رشتوں کی دیکھ پال کریں ان کی ضروریات کو پورا کریں توفے تہائف دیں وہاں پر سب سے بڑھ کر بات ہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ وقت گزاریں ان کی بات سنیں ان کو سمجھیں کیونکہ کوئی بھی شخص محبت سے بھی زیادہ بڑھ کر یہ چاہتا ہے کہ کوئی اسے سمجھیں اور دراصل کسی کو سمجھنا ہی اصل محبت ہوتی ہے آئیے سامین ابھی پروگرام کے اختتام پر جھکاتے ہیں اپنے سروں کو خدا تعالیٰ کی حضور اور مل کر کرتے ہیں دعا خداون پا خدا آپ کا شکر ہو آپ کی محبت کے لئے ہمارے ساتھ رہنے کے لئے ہر قدم پر ہمیں سنبھالنے کے لئے خداون پا خدا آپ کا شکر ہو ان تمام لوگوں کے لئے جو انہیں آپ نے ہماری زندگی میں دستیاب کیا خداون توفیق بخش دیجئے ہم ان سے میل جول رکھیں محبت کے ساتھ پیش آئیں ان کے لئے برکت کا سبب بنیں اپنے تمام ترسامین کے لئے آپ کی حضوری میں التجاہ کرتی ہیں انہیں ان کے گھرانوں اور خاندانوں کو برکت ادا کیجئے ان کے کاروبار میں برکت اور ترقی ادا فرمائیے ہر طرح کی مشکل اور پریشانی کو دور فرمائیے خداوند ہماری اس التجاہ کو قبول کیجئے خداوند یہ سمسی ناسری کے نام سے مانگتی ہیں آمین اسی کے ساتھ ساتھ آپ کی میزبان عزمہ یونس پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتی ہے امید کرتی ہوں اگلے پروگرام میں پھر سے آپ سبوں سے ملاقات ہوگی خوش رہیے اپنا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنوں کا بہت خیال رکھئے دیجئے اجازت خدا حافظ موسیقی 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 موسیقی